اگر سبحان اللہ بولنا ہوتا آپ اٹھا کہ بولئے ورنہ سو جائے میری تقریب میں یہ حالات جو چل رہے اس حالات پہ بھی آپ اللہ کی پاکی نقی بیان کریں گے تو کب کریں گے اب ہمارا غمخار ہو جائے ترہ تکیار ہو جائے یہ سارا یاد فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے وہ چاہے املیوں کے گھائیوں سے ہورما چستے جہاں رکھ دے قدم آقا وہاں گلزار ہو جائے اور سہن ساہیبی اے مہتاب اس پہ ناز کرتی ہے سہن ساہیبی اے مہتاب اس پہ ناز کرتی ہے جو میرے مصطفیٰ کے درکچوکی دار ہو جائے جو میرے دیکھئے ہمارے سیاسی میدان کا ایک عجیب پہلوان سہب کے اتبار سے بھی پہلوان ہیں اور سیاسی میدان کے بھی اتبار سے یہ پہلوان ہیں میں ایک کسی نگر کے اتھری چھوڑ میں جتنے جلسے میں میں تقریر کرنے جاتا ہوں سارے جلسوں میں یہ ایسے نیتا ہے کہ پہلے سے بیٹھے رہتے ہیں اور آخر تک بیٹھے رہتے ہیں ابھی ان کے حوالے سے اکثر میں سیر جلسوں میں میں نے پڑھا مجھے یاد ہے کبھی کچھ دن پہلے سہرہوں میں ایک جلسہ ہوتا ہے پہلے سے بیٹھوں مولان سائنسوں میں اس کا مات بیٹھ لیے جی جی کم کم وہ لو چونکہ میں کسی سے ڈرتا نہیں بھائی کوئی پروگرام دینے تو اس سے ہماری کوئی بات 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 ہم کو یہ بات بات نہیں آ رہی ہے کہ جب میری تقریر ہوتی ہے تو بہتوں کو بھوک کیوں لگتا ہے یا تو وہ ڈرتا ہے یا تو یہ سوچتے ہیں صاحب کی تقریر کو کامیاب ہی ہونے دینا آپ سے بڑا دماغ میں رکھتا ہوں تو دیکھئے پردھان جی میں موجود ہیں تو کہیے تو میں دورہ حاضی پہ جو چل رہا ہے لبائے کی آرسول اللہ کا ایک جڑا ہو جائے ان کے نام پر ایک سے بے سکتا ہے یہ مجمع آپ جاتے ہیں ہاں بولو بولو فضلِ خدا صرفاتہِ میدان کون ہے بہ 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 مجمع آپ جو یہاں کر 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 کھتم کر دیجی فضلِ خدا صرفاتہِ مجمع آپ کو کون ہے نام اس سے مصطفیٰ گانی کا حبان کون ہے آپ تو سمجھ گئے ہوں گے کس کا نام لینے والا ہو آپ تو سمجھ گئے ہوں گے کس کا نام لینے والا ہو خاص کر پرمک جی کی توجہ اور پردان جی فضلِ خدا سے فاتحے میدان کون ہے نامو سے مصطفیٰ کا نگاہ پان کون ہے دینِ محمدی کے دسمانوں سے پوچھ لو وہ خود ہی بتائے گا کہ سلمان کون ہے نامو سے مصطفیٰ کا نگاہ پان کون ہے اگر کہیں تو ایک بار اور پرمک جی اگر پورے لوگ بولے لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ فضلِ خدا سے فاتحے میدان کون ہے نامو سے مصطفیٰ کا نگاہ پان کون ہے دینِ محمدی کے مخالف سے پوچھ لو خود ہی بتائے گا کہ سلمان کون ہے خود ہی بتائے گا کہ وہ سلمان کون ہے حضرات میں نے قرآنِ مقدس کی پہلے پارے کی آیت کا ذکر میں نے کلیا ہے میں نے اس کے انطلاوت سے اپنے آپ کو سر خراج کیا ہے چونکہ آج گھرام سبھا مصرولی کے لیے اس سے بڑی عید کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی عید کیا ہو سکتی ہے یہ ہے کہ قریب باپ کے بیٹے کے سر پہ تاج رکھا جائے گا واہ واہ کیا بات ہے تاج تو بڑوں کے سروں پہ رکھا جاتا ہے مگر میرے نبی کا گھر ایسا گھر ہے جہاں مدال چلانے والے باپ کے بیٹوں کے سر پہ تاج رکھا جاتا ہے میں مبارک باپ پیس کرتا ہوں اس گھرام سبھا کے سبھی دین بھائیوں اور بہنوں کا جن کے تاؤن سے پانچ بچوں کے سر پہ تاج رکھا جائے گا آپ کو معلوم ہے ان بچوں میں ایسا کوئی بچہ نہیں ہوگا جس کے باپ کڑور پتی ہوں گے یا لاکھ پتی ہوں گے یا تو قدال چلانے والے کا وہ بچہ ہو سکتا ہے یا تو مجھوری کرنے والے کا ہو سکتا ہے یا تو بڑوں کے دربار میں گھلامی کرنے والے کا وہ بچہ ہو سکتا ہے مگر واہرے مذہبِ اسلام آج اتنے بڑے مجمع کے سامنے اس گھریب باپ کے بیٹے کے سر پہ تاج رکھا جائے گا اور اللہ کا کرم ہے آج بیٹے کے سر پہ تاج رکھا جائے گا قلق قیامت میں اس کے گھریب باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا حضرات آج مصر علی کے سر جمیر پر یہ جو ایک عجیم السان جلسہ جو آپ دیکھ رکے ہیں بس انہی گھریب بچوں کے سر پہ تاج رکھنے کے لئے اس کا انقات کیا گیا ہے آج قرآن کو ان لوگوں نے تیس پاریہ پہ سینے میں بسائے کیا نام ہے اس کا قرآن اس کتاب کو ساری دنیا قرآن کہتی ہے آپ لوگوں کی توجہ میں چاہتا ہوں ہر آدمیں قرآن کہتا ہے خاری آفتاد صاحب ہیں بھاری عمر صاحب ہیں مولانا شاہد ہیں حافظ خید اللہ صاحب ہیں ان سے پوچھئے وہ کیا ہے تو کہیں گے قرآن ہے ہاری صاحب بھی کہیں گے قرآن ہے مفتی صاحب بھی کہیں گے قرآن ہے اللہ مہ صاحب بھی کہیں گے قرآن ہے محبتی صاحب بھی کہیں گے قرآن ہے سارے لوگ اسے قرآن کہتے ہیں آپ بھی اسے قرآن کہتے ہیں پڑا لکھا بھی تب کا قرآن کہتا ہے ساری دنیا اسے قرآن کہتی ہے مگر میں کہنا چاہتا ہو ہاری آفتاد صاحب جڑائے آپ یہ بتائیے یہ سب اسے قرآن کہہ رہے ہیں مفتی بھی اسے قرآن کہہ رہا ہے مفتی بھی اسے قرآن کہہ رہا ہے مفتی بھی اسے قرآن کہہ رہا ہے ساری دنیا اسے قرآن کہہ رہی ہے اگر آپ بتائیں آنکھ یہ ہے کیا تو ہمارے ہر لوگوں نے جواب کیا سنیے اگر ایک آری قرآن کہہ رہا ہے کہنے دو ایک مفتی قرآن کہہ رہا ہے کہنے دو ایک آری قرآن کہہ رہا ہے کہنے دو ایک آری قرآن کہہ رہا ہے کہنے دو اوام قرآن کہنے کی ہے کہنے دو میں نے کہا حقیقت میں یہ ہے کیا تو جواب ملا سُنو یہ قرآن نام ہے آتائے مصطفیٰ کا مصطفیٰ کا اٹان سونا فرمانا خدا کا یہ ہی تو قرآن ہے مکہ میں جنگی مصطفیٰ کی فرمانا خدا کا یہ ہی تو قرآن ہے اب میں یہی سے کہنا چاہوں گا اگر اوہ آپ نے اپنے جھوپڑی میں روتے ہو راس میں دولت المند ہوتا تو مدینہ جاتا اب رونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے صفہ دیکھنا ہو تو قرآن میں دیکھو نبی کی زلگی دیکھنی ہو نبی کی حضرت دیکھنی ہو قرآن انہیٰ کی زلگی دیکھنا ہو قرآن میں دیکھو قرآن انہیں اِسی کتاب ہے قرآن پڑھتے جاؤ نبی کی زلگی دیکھ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات تاجو شریہ تاجو شریہ تاجو شریہ اللہ اکبر یا رسول اللہ دنیا میں اس کے علاوہ بھی آسمانی کتابے آئے مگر اس میں اپنے کی صاحب سے یہودوں نسانہ نے کھٹایا اور پڑھایا مگر واہر پران جیسے تم مکہ سے مدینہ چلا مدینہ سے پوری دنیا میں چلا سارے چودو سو سال سے ضائع ہو گئے آئے تو آئے زیلو سبری بھر سندھر نہ ہو سکا بلکہ یوں کہنے دو جب بھی سائے تو کو نکالینے والا خود تو نکل گیا مگر ایک جیسے ادھر سے ادھر نہ ہو سکا کیسے ہوگا کیونکہ یہ قرآن ایڈارے میں پڑھایا جاتا ہے یہ قرآن ایک آری پسنے تدریس پر بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں موجی جن کرماتا ہے حجرات میں آپ سے کہنا چاہتا اس قرآن ادھر جڑا مرتبہ دیکھو دنیا میں بہت ساری کتاب ہے مثال کے تور پر توریت بھی ہے زبور بھی ہے انجیل بھی ہے یہ اور بات ہے کس کی آیتیں منصوب کر دی گئے کیونکہ قرآن ہاں بھی اس کے سامنے ان کا چلنے والا نکھی ہے لہٰذا میں آپ سے کہنا چاہوں گا میں پوری دنیا کو چلنے کرتا ہوں توریت کا ایک خافی بھی لاکے دکھاؤ انجیل کا ایک خافی بھی لاکے دکھاؤ زبور کا ایک خافی بھی دکھاؤ مگر قرآن کی جہاں بات ہے تو بھارت کی تو بات چھوڑو سیف کسی لگر جیلے میں ہمیں ایک خجر آپ نے پورے بھارت کی بات چھوڑو سبحان اللہ کہتے رہی ہے انعام کی کوئی ضرورت نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور بھارت دواز سے سبحان اللہ قرآن کہ یہ جا جائے کوئی کتاب پوری دنیا میں نے کی پڑھی جاتی مگر دنیا کے کوئی ایسا حقیصہ بتاؤ جاؤں قرآن نہ پڑھا بہ 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 اچھا یہ قرآن پڑھایا تھا آجاتا ہے مدرسل سے مہینے تاریکی توجہوں کا تعلیم کہاں پڑھا جاتا ہے مدرسل سے پڑھا جاتا ہے اور مدرسل کے حالات اس دور میں کیا تین سو سزائے جہاں جہاں ایک سال میں ہو رہے ہیں کیوں صاحب وہ دور یاد کرو انہی مدرسل نے اللہ مہ پہلے ہاتھ ہرہ والی کر دیا بہ 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 اور انہی مدرسل نے اللہ مہ پہلے طریقہ کی کوئی دیا ہے گھر طواج ہو تو ہو جانتے ہیں آزادی کے میدان میں کتنے بڑے بڑے ظلم ان ارماؤں پہ کیا گیا اللہ مہ کی پہلے تاریکی تاریکی تاریک سولو اگار اس پر مصر علی والی نکھی بولے ملی ملی والی تو میں سمجھوں گا اس سے بہتر تقریح کیا ہو سکتی ہے علمہ کے بھائی تاری کافی کو جید انگریزوں نے ڈالا سوچا کی کوئی ظلم ان کے اوپر کرو تاکہ یہ اپنیاں فتوہ پلک لائیں گرم پریس کو ان کے پیٹ پر چلایا گیا علمہ کافی کے پیٹ پر آج ایک سوئی چپ جائے تو ہماری حالت خراب ہو جائے وہ اگر وہاں نے مدر سے کیسے وفتار چپا ہی دیئے تنہیں ملکہ ہندوستان کو کہ گرم پریس کر کے پیٹ پر چلایا گیا علمہ کافی کے پیٹ پر کیا حال دہا ہوگا ان کا اس سے بھی نگی ہوا تو فانسی کا اعلان کیا گیا کہ آپ ہر تاریخ میں کو فانسی دے دی جائے گی علمہ کافی تاریخ کافی نے اسے بھی قبول کیا زندگی میں ہو تو آپ بولیے یا رسول اللہ اور بہن دواس ہے یا رسول اللہ علمہ کافی تاریخ کافی کی فانسی کی جب تاریخ قریب آئی تو جو فانسی پر رکنے والے تسے پوچھا جاتا ہے تیری خائز کیا ہے اور میں کمجدو چاہوں گا تیری خائز کیا ہے مگر واہر یا علمہ کافی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیبی سے ملا دیا جائے میرے بچوں سے ملا دیا جائے میرے خاندان والوں سے ملا دیا جائے میرے محلے والوں سے ملا دیا جائے آپ نے کہاں خائز پوچھ رہے ہو تو بس جتنا موقع دے دو کہ میں نبی کی نات لکھ کر فانسی کے پھندے پر پڑھتے ہوئے چلے جاؤں علامہ کافی نے بھانسی پہ چڑھنے سے پہلے وہ کلام لٹھ کر اور پڑھتے ہوئے یہ چلے تھے تو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اور رسول اللہ کا دینِ حسن رہ گا سوار اللہ سوار اللہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہ گا ایسے ایسے وفادار سفاہ کی نہیداروں نے دیا آپ کو معلوم ہے انہیداروں کا کتار کتنا بڑا ہے یہ ملک کے بھی سفاہ کی پہلا کرتے ہیں سب سے بڑی اچھا یہ بتاؤ کوئی ایسا بھی کالیج بتاؤ ہمیں کوئی ایسی بینیورسٹی بتاؤ ہمیں جہاں ماں باپ کے عظمت کے بارے میں چپٹر پڑھایا جاتا ہے میں چالینج کر رہا ہوں دنیا کو ٹھیک ہے صاحب کالیج اور انیورسٹیوٹیوں میں وہ تعلیم دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ چاہتے کمندے ڈالے بانی کو اپنے قبضے میں لے لے یہ ایسی مسیم بنا دے کہ ہوا میں وہ پرواز کرنے لگے صاحب یہی تو فرق ہے مدر سے اور انیورسٹیوٹیوں میں کالیج پہلے والا بچہ چانت پہ تو چاہتا ہے مگر مدر سے میں پڑھنے والا بچہ چانت پہ جاتا نہیں بلکہ چانت کی قرقوں میں بولا لیتا ہے بہت امتا مدر سے میں پڑھنے والا بچہ چانت پہ نہیں جاتا مگر چانت کو قرقوں میں بولا لیتا ہے یہ شان ہے اس تعلیم اور اس مدر سے کی وجود کا کہ اے لوگوں مدر سے میں اسے بھی تعلیم دیے جاتے ہیں یہاں انسان بنایا جاتا ہے مدر سے میں سب سے پڑھنے والا بچوں کو لوگ لا کر کے ایٹویسن کراتے ہیں جب کالیج جس کو ریفر کرتے ہیں انیورسٹیوٹی جس کو ریفر کرتے ہیں محلے میں جس کو سب سے بادماس کہا جائے لوگ لگتے ہیں ہمیں لوگوں کے پاس میں بھی چونچ مدر سے کبھی سال کا پریفر میں رہا ہوں اور اب بھی ہوں حجرات لاکے کہتے ہیں بڑا بادماس ہے مورانا صاحبی سے استعمالنا ہے الحمدللہ اسے دو سال چار سال پانچ سال میں ایسا انسان بنایا جاتا ہے گئے لوگوں جدن بھی جاتا ہے انسانیوں کی عباد پرند کرتا ہوا چلا جاتا ہے اور میری ماں بہنے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ مقتب سب سے پہلا مقتب تیرا گود ہے جو اولاد تیری قدر نہ کرتی ہو وہ اولاد دنیا کی قدر کرتی ہے وفاداری بھرو اپنے بچوں کو پہلا اسکولہ پہلا کالے پہلا انورسی جی اور پہلا مقتب یہ تیری گود ہے تیری گود اپنے بچوں کو سگی پروریس کرو انسانیت کا سبق سناؤ بچ دل نہ بنو اور بچ دل نہ بنو اپنے اولاد کو ایک تم بھی ہو ایک اوک خاتون تھی جسے دنیا مسکان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے دنیا مسکان کے نام سے جسے جانتی اور پہچانتی ہے آئے تمہارے حال آپ کیاں آج سہرہ پانے کے لیے آج عزت پانے کے لیے آئے نام و نمود کے لیے اسٹا گرام پر یہ مسلم بہنے نظر آ رہے ہیں فیس بوک پر ان کے چہرے نظر آ رہے ہیں کیا مطلب ہم کو خلو کرنے والی لوگ مل جائیں گے ہمارا نام روسن ہو جائے گا ابے تمہارا نام کیا روسن ہوگا تمہارا خندانگی تمہیں لائک نہیں کرتا تو دنیا تم کو لائک کیا کرتا تمہارا خندانگی تم کو لائک نہیں کرتا یہ دنیا تمہیں کیا لائک کرے گی کام ایسا کر کہ تم گھر میں رکھے دنیا میں تمہارا نام روسن ہو جائے اگر تمہیں سلکی گھجار نہیں ہو تو اس مسکان پاہن کے طرح گھجار اور اتنا ایمان محبوط رکھ جیسے کہ مسکان نے تکھے مجائے دیا کہ سو پھیڑیوں کے بیش میں بھی رہ کر نارے تقبیر کی صلاح پرم کر کے یہ کہتے کے بتایا تھا کہ حدیث سعیس کی روسن کوئی تمسیل لکھیں گے جب انہیں کفر پر ہم نارے تقبیر لکھیں گے ہمارے چین پر پر انہیں کھون رہتا ہے جہاں پہ کربلا دیکھے گے ہم سب بھی سبحان اللہ سبحان اللہ